اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ گئے ہیں بحس مکینک چینل اور میرا نام ہے محمد شرافت علی حسین اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو بسیز ہوتی ہیں ان کے اندر ریٹاٹر استعمال کیا جاتا ہے اور ریٹاٹر کیا چیز ہوتی ہے اور ریٹاٹر کیوں لگایا گیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور ریٹاٹر کی کوئلیں کتنی ہیں اور چلیں ویڈیو کا آگاہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دونوں طرف ہے ایک شافٹ ہے شافٹ کے ساتھ یہ دیفنشل آگیا ہے جو انجن نے پاور دینی گیر کو گیر نے دینی ہے آگے دیفنشل کو جس کے ساتھ بیلو نے گھومنا شروع کر دینا ہے اور اس کے درمیان میں ریٹاٹر ہوتا ہے ریٹاٹر سب سے زیادہ امرجنسی میں یوز کیا جاتا ہے امرجنسی میں کیسے آپ کی گاڑی جا رہی ہے اور اچانک کوئی آگے مطلب ٹرالہ آگیا ہے کوئی کار آگی ہے اور آپ نے بریک لگانی ہے تو آپ نے فوراں ریٹاٹر آن کریں گے اور ریٹاٹر آن کر کے آپ نے انجن کی پاور کو دبا دینا ہے انجن کی پاور دبائی جائے گی ریٹاٹر کے تھو اور ریٹاٹر جب انجن کی پاور کیسے دبائے گا ریٹاٹر پاور دے رہا ہے گیر کو گیر پاور دے رہا ہے آگے ان دونوں کے درمیان میں ریٹارٹر لگا دیا گیا اور یہ جو ریٹارٹر ہے ریٹارٹر کے دونوں طرف ڈکسیں بڑی بڑی گول ہیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ گھوم رہی ہیں دونوں طرف ہیں اور اس کا ریٹارٹر کا جو زور ہوتا ہے میگنٹ ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے نیگٹیو پوزیٹیو دونوں طرف ہوتا ہے اور یہ سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر جو دوسرا پہنٹ آجاتا ہے اس کے اندر جو دوسرے جو ٹائٹر کی کوئلیں ہوتی ہیں آٹھ کوئلیں ہوتی ہیں اور آٹھ کوئلیں ہوتی ہیں اور ایک سٹیپ پہ دو آن ہوتی ہیں اگر چار سٹیپ پہ انس کے تو آٹھوں کی آٹھیں جب آن ہو جائیں گی انجن کی بالکل جو پاور ہوگی نا ادھر کیونکہ میگنیٹ ہے دونوں میگنیٹ ہے درمیان میں اور جو گول ڈکس ہیں وہ فوراں میگنیٹ کر لے گی اور جس کے ساتھ آپ کی شافٹ کے تھرو دیفنشل کو جو پاور جاتی ہے وہ بلکل نہیں جائے گی اور جس کے ساتھ آپ آسانی سے بریک لگا سکتے ہیں اور آگے بریک لگانے کے لیے ہوتا ہے ڈکسیں ہوتی ہیں وہ آپ کی مطلب فوراں بریک لگا دیتی ہیں لیدر ہوتی ہیں ڈرم کئی گاڑیوں کے اندر لیکن یوٹان کے اندر ڈکسیں ہیں وہ فوراں آپ کی گاڑی کو بریک لگا دیتی ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو اتنا وہ زوم کر کے بہت دینجرس کام ہے قیام ہونی ہے دینجرس خدا نہ خواستہ ادھر کوئی ہاتھ رکھ جائے اور یہ ڈکس گھوم رہی ہو تو یہ بہت نقصان بھی ہو اور اوپر سے وہ بھی اور یہ جو ڈکس ہے اگر کھڑی گاڑی کی آپ مطلب جس طرح ہم چیک کر رہے ہیں آپ بھی کرنے چاہتے ہیں اور سب آپ جائے کے لگائیں اپنی گاڑی کا ریٹاٹر چیک کریں سٹیپ بے سٹیپ آن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو تب آ جاتا ہے اس کے اندر غیب کتنا ہونا چاہیے زیرو پوائنٹ پچاسی سے ایک سو بیس تک ہونا چاہیے اور یہ ہماری ایسی ویڈیو اور ہمارا جو چینل ہے بس مکہنی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ڈائل ایکن کو دبائیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو تیسی لئے یو ٹانگ بیس